اس جنادیش کی بیاکیاں، اس جنادیش کا ویسلیشن آپ کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس جنادیش کی تو ایک ہی بیاکیاں ہے اور وہ دو شبد ہیں ناریندر موڈی یہ جیتر ناریندر موڈی کی ہے لوگوں کی جس طرح کی آستھا دکھنے اُبری ہے ان میں وہ ایک طرح سے اپرتیاشت ہے اور یہ بھارت کے سمطلطن کے بعد پہلی بار ہوا ہے کہ کسی ایک ویقتی کا ہندو سماج پہ اتنا پرچند روب اور پکڑ راج نیتک درشتی سے بن گئی ہے نہ جوارلال نہرو کے زمانے میں تھی نہ اندرہ گاندی کے زمانے میں تھی آج اگر آپ دیکھیں اس کو ایک بڑے سوئی کرن میں دیکھیں لگ بگ پچاس پتیشت بوٹ شیر ساری سنستھائیں بی جے پی کے ہاتھ میں ہو جائیں گے اور اگر کرناٹک کی سرکار گر گئی کل مادر پردیش کی سرکار گر گئی تو راج شب صبح کے بھی سنکھیاں میں تبدیلی ہوں گی اب اگر یہ پوچھے ایسا کیوں وہاں ہے تو کئی کارن کہہ سکتے ہیں جب لوگ ہارتے ہیں تو سب ترے کی اٹکلے لگا سکتے ہیں یہ ضرور ہے وپکش بہت کمزور تھا ہر طرح سے کمزور تھا رن نیتی میں کمزور تھا جو راشتری اس طرح پر جو گھٹ بندن نہیں کر پایا وپکش اس نے ایک طرح سے جنتہ کو یہی سنکیت دیا کہ ان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی راجنی تک دل ایسا نہیں ہے جو اپنے سوات سے اوپر 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 اوٹھ کے سوچ سکتا ہے کوئی کومن منمنون پروگرام نہیں بنا پائے اور نریندر موڈی کے جو آپ دیکھیں پچھلے پانچ دس سال میں جو الیکشن کیمپین کا ایک بڑا تھیم رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ایک بھارت میں پرانی ویوستہ تھی وہ پرانی ویوستہ نیرو گاندی پریوار سے جڑی ہوئی تھی وہ ویوستہ کرپٹ ہو چکی ہے وہ جو ویوستہ تھی اس نے بھارت کو گریب رکھا دو ہزار چودہ میں وہ جو ویاکھا تھی بڑی کام آئی نریندر موڈی جی کے بہار سے آئے تھے لگا تھا کوئی نئی چیز ہوگی ایک طرح سے انٹین کممنسی انٹی اسٹیبلشمنٹ جو اور تھا لیکن پچھلے پات سال میں اگر آپ کانگریس کا وشلیشن کریں تو سوائے ایک مہینے پریانکا گاندھی کو راجنیتی بھی لانے کے سوائے کسی بھی راج میں کسی بھی سطر پر کانگریس کے اورگنائزیشن میں کوئی پریورتن آیا کیا یہاں موڈی بات کر رہے ہیں سامنتیواد راجنیتی کی فیوڈلیزم کی ڈائنیسٹک پولٹکس کی آپ چناف جیتے ہیں راجستان میں اشوگ گہلوت پہلا کیا کام کرتے ہیں جوتپر میں ٹگٹ دیتے ہیں ویب ہو گہلوت کو کملنات جیتے ہیں پہلا کیا کام کرتے ہیں اپنے پتر کو دیتے ہیں چھنوارا سے ٹگٹ تو وہ جو ایک 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 جو ویاکھا بنا رکھی ہے موڈی جی نے کہ جو یہ پرانی ویوستہ ہے وہ اتنی کمزور اور پریوار نربیت ہو چکی ہے کہ اس میں تو کوئی دم بچا نہیں اس کے اوپر سے اور جو خاص بات ہے جو بڑی بات ہے وہ اس چناو میں کہ یہ جو چناوی جیت ہے اگر کہیں کہ سوچاردھارہ کی جیت ہے تو یہ بہو سنگیہ قوات کی جیت ہے کہ آج سوطنتر کے پہلی بار ہم لوگ مانتے تھے کہ بھارتی راجنیتی کا جو کیندر ہے وہ ہمیشہ سینٹریسٹ رہے گا لوگ مزاق کرتے تھے بی جے پی کو اگر جیتنا پڑے گا تو ان میں بھی کانگریس کی طرح بننا پڑے گا لیکن وہ جو سینٹریزم ہے وہ آج ختم ہو چکا ہے یہ بہو سنگیہ قوات کی جیت ہے اس چناو میں جس طرح سے نیگیٹیو پرچار ہوا جو علی بجرنگولی کی جو فریمنگ تھی پرگیا تھاکر جیسے کینڈیڈیٹس کو لائیا گیا دوہزار چودہ میں کہہ سکتے ہیں ہاں نئی بات تھی کچھ آرتھیک وکاس کی بات تھی کوئی نیا پن تھا لیکن اس چناوی پرچار میں اگر آپ نریندرمو جی کی سپیچز بھی دیکھیں جیدہ تر ان کا کانٹینٹ اسی دشاں ملے جاتا ہے یا تو پریوار وارد کے خلاف یا پھر گھر سے کہیں ہم ہندو ہیں تو یہ بہو سنگیہ قوات کی جیت ہے اس نشکر سے ہم کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ایک کی کمیوں کو ایک بھارٹی امت داتا سوکار کر لیتا ہے لیکن ایک پارٹی کا جو اتیت رہا ہے ایک لمبا اتیت رہا ہے اس نے اس قدر نفرت آکر کیوں ہو رہی ہے دیکھیں کاری کرپشن گئی مددہ نہیں ہے تین چار وشے ہیں ایک تو آپ یہ سمجھئے کہ آج جو نئی پیڑی ہے بھارت میں اس نے کبھی یہ دیکھا نہیں ہے کہ کانگریس کا راشتری نرمان میں کیا بلیدان تھا اتر بھارت میں راجیو گاندھی کے بعد جو کانگریس کا ڈکلائنش ہوگا اور زبردست ڈکلائنش ہوگا کہ کانگریس سب گھٹوں کا وشواس کھو بیٹھی دلیتوں کا کھو بیٹھی تھی یو پی میں اور مسلمانوں کا کھو بیٹھی تھی یو پی میں آپ یہ بتائیے کہ کانگریس نے ایسا کیا کیا جو ان تطوے کو جا کے وشواس دلا سکے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑیے ہم آپ کی نہ کہ بھر رکشہ کریں گے رکشہ تو کہہ سمجھدانک پرکلیہ میں عام بات ہونی چاہیے لیکن آپ کے پردتی اور دکاری کی بات کریں گے تو وہ جو ایک ان میں جو ایک افدھارنا پھیل گئی کہ کانگریس کو بھی مسلمانوں کا ووٹ چاہیے مسلمانوں پر دلچسپی نہیں ہے یہ ایک افدھارنا اچھا یہ ہم کو بیس تیس سال ہم کو لگی نہیں کیونکہ اتر بھارت میں خاص کر کے جو منڈل کمیشن کے بعد ہوئی تھا کہ کمنڈرز اور منڈل کی راج نہیں تھی ہے کہ ایک طرف ہندوتو کا کنسولیڈیشن ہوگا اور اس کو توڑیں گی جاتیاں پارٹیاں لیکن موڈی جی کا سب سے پڑھا کانٹریبیوشن جو ہندو انہوں نے یہ آج دکھ ست کر دیا ہے کہ اب یہ جو جاتیاں اور ساماجک سمی کرن ہیں جن میں سب پارٹیاں علجیوی ہیں کہ ہم کاسٹ اریتمیٹک کریں گے یہ ہماری جاتی کا ہم آپ کی جاتی سے ملانگے دیں گے یہ بیس پرسنٹ دس پرسنٹ ملکے تیس پرسنٹ ہو گئے نئے بھارت میں یہ سمی کرن کرنا بہت مشکل ہے آج دلیت ووٹ بھی سپٹ ہو گیا ہے جاتو کے علاوہ مائواتی جی کے پیچھے بھی زیادہ دلیت ووٹ نہیں ہے تو کانگریس اور جو باقی جاتیہ دل ہیں ابھی بھی وہ اس پرانے سمی کرن میں فسے ہوئے ہیں جو سمی کرن دو ہزار چودہ میں موڈی جی نے اس کو بلکل پچھاڑ دیا ہے آج اگر آپ جنتہ سے جا کے کہیں کہ ساب آپ ہم کو ووٹ دیجئے کیوں ووٹ دیجئے آپ ہمارے لئے کیا کریں گے ہماری ہم آپ کی جاتی کی پارٹی ہیں یہ کاسٹ کوئیلیشن ہے یہ بھاشا ایک طرح سے مارجنائز ہوتی جا رہی ہے تو جینڈر کی بھاشا اب کچھ بھی کہیں ایک طرف سے کہہ لیجے بی جے پی میں اوپر سے اگریسیب نیشنلیزم ہے بڑا ایک طرح میکنیشنلیزم ہے لیکن یہ بھی ستی ہے کہ جس طرح سے اسطریوں کے اششو کو موڈی جی نے کہا کہ ہم اٹھا رہے ہیں گیس سیلینڈر دے رہے ہیں سوچ بھارت کر رہے ہیں کتنا کہیا نہیں کہ سہی کیا وہ بات الگ ہے لیکن اب کیا کانگریس کا کوئی ایک ایسا بڑھا ادھارت دے سکتے ہیں جہاں کانگریس کہے ہاں یہ مدہ کل کا ہے ہم اس مدے کے آگے چلیں گے یہ دیکھیں موڈی جی سراسر جھوٹ بولتے ہیں ہر وشہ پہ جھوٹ بولتے ہیں نیشنل سیکیورٹی پہ بھی جھوٹ بولے بالا کورٹ اور پتھان کورٹ کا کیا پرواب ہوگا اس پہ بھی جھوٹ بولے لیکن ہم کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کیا ایسی پرستیتی ہو گئی ہے ہمارے سماج میں کہ لوگوں کو ان کا جھوٹ ایک طریقے سے یہ کہہ دیجئے اس جھوٹ کا کم پرواب پڑتا ہے اور اس بات کا جواب پرواب پڑتا ہے کہ جو بھی اس جھوٹ کو اجا کر کر رہا ہے اس کا کوئی ویسٹی ڈینٹرسٹ ہے یا کوئی سوارت ہے ایک آپ نے ابھی یہ تو مونی جو گئے لیکن آپ نے کہا کہ بہو سنکھیا قواد کی جیت ہے لیکن بہو سنکھیا قواد کے جو خطرے ہوتے ہیں ایک دیش کے لیے سماج کے لیے ایک جو سربھاؤنا جنیت جو ایک سوسائٹی ہوتی ہے اس کے لیے اس خطرے کو کیا اندازہ ہے جو جیتنے والی بڑی پارٹی ہے اس خطرے سے نپٹے کیا تو ایک خطرہ کا جو ڈر ہے وہ زیادہ بڑا ہوگا دیکھیں خطرے کا تو ڈر زیادہ بڑا ہو جائے کیونکہ جہاں بھی اس طرح کی سفتہ کسی ایک وقتی کے ہاتھ میں آتی ہے کوئی بھی وچار دھارہ کو پراجات انتر میں کونسنٹریشن و پاور is always a bad thing دوسرا بی جے پی ایک ساماجک سمی کرن بھی ہے یہ کیونک راجنیتک پارٹی نہیں ہے ان کی تمام سیویل سوسائیٹی سنسطہ ہیں آر ایس ایس ہیں ان کا ایک سانسکرٹک اجنڈا ہے ان کا ایک اجنڈا ہے جیسا کہا کرتے تھے یہ کی الپ سنکھیوں کو ویٹو تھا ہندوستانی راجنیتی پہ اب ہم الپ سنکھیوں کو بلکل irrelevant کر دیں گے تو یہ تو ان کی وچار دھارہ میں نیت ہے اور نہ کیونک وچار دھارہ میں نیت ہے جس طرح سے یہ سنسطہیں چلا تھے اس میں نیت ہے آج مسلم ریپریزنٹیشن بلکل نہیں کے برابر ہو گیا ہے اب ٹھیک ہے وہ بات کر سکتے ہیں کانگریس نے کیا کیا وہ سب بلکل صحیح ہے تو وہ پکش حاصل کے لیے ہے دوسرا پچھلے پندرہ بیس سال سے رام جادہ اسے رام جن مومنٹ سے جو ہارڈ کور ہے پارٹی کا وہ اب یہ سوال کھڑا کرے گا کہ اگر اب آپ نے ہندوطو وچار دھارہ پہ ہندو وچار دھارہ کو ستھاپت نہیں کیا سنسطہوں میں تو کب کریں گے اس سے بڑی جیت تو کیا ہو سکتی ہے پہلے تو کہتا ہے سب مجورٹی نہیں ہے اب تو خود کی بی جی پی کی لگ بکی انسو آ گئی ہیں سب راجے آپ کے پاس ہیں تو وہ جو آپ نے اتنی ساری سنسطہیں پند پائیں ہیں وہ اب یہی سوال کریں گے کہ اب تو ہندوطو کو ستھاپت کرنا ہی پڑے گا جو بھی اس کے طرح مندر بنانا ہے اگر اب نہیں تو کب یہ جو پریشر پارٹی کے اندر سے آئے گا میرے کو نہیں لگتا ہے کہ موڈی جی اس پریشر سے کو روکیں گے یا اس سے پیچھ ہٹ جائیں گے اور ہم نے دیکھا اسی چناؤ میں کہ آپ نے جو کہا کہ وہ ایک جتہ کی جو بات ہوتی ہے آج ہمارے جنتنتر میں جو نورنز جس کو بلتے ہیں وہ بلکل گرتے جا رہے ہیں اگر کوئی کلپنا کرتا سے دس سال پہلے کہ پرگیا تھاکور بی جے پی کی سٹار کینڈیڈٹ ہوں گی آج تر جس طرح سے جشن بنایا جا رہا ہے ان کی جیت پہ تو یہ ایک طرح کا جہر ہے جس کو آپ واپس بوتل میں نہیں ڈال سکتے ہیں اور ہم ہر بار یہی کہتے ہیں چلیئے اتنا ہو گیا اب اس سے آگے نہیں جائے گا لیکن ہر چناؤ میں اس سے آگے جا رہا ہے تو وہ جو وہ جو خطرے ہیں بہو سنگ کے اکواد کے وہ تو بلکل سپش روپ سے اب اس چناؤ میں ادھر اوبر کے آئے ہیں اور ایک اور چیز میں میں کہنا چاہوں گا تھوڑی سی کانٹروورشل ہے لیکن دیکھیں یہ چناؤ ان پرستیتیوں میں وہاں جہاں ہندوستان کی آرثک ویوستہ اتنی صدریڑ نہیں ہے جتنا موڈی ہی کہتے ہیں اگر آپ کسی بھی بات کریں تو لگتا یہ ہے کہ باستویک گروہ تیٹ ہماری چار سارے چار پرسنٹ ہے بے روزگاری کی سمسیہ ہے اگریریان کرائیسیس تھی ان سب کے باوجود اگر جنتہ نے ان کو ووٹ دیا ہے تو ایک ہی نشکرش نکل سکتا ہے یا دو نشکرش کہہ لیجئے کہ ایک تو وہ سٹرونگ لیڈر چاہتے تھے اور ایک آج ہم اس ستھی میں پہنچ گئے ہیں کہ بہو سنکھیاک واد کا بہو سنکھیاکوں پہ آج کل زیادہ سن ہی بڑھتا ہے وہ اسی میں کہ ہم کو کوئی کیا کر لے گا تو یہ بڑا نازک موڑ ہے بھارتی پریجا تندر کے لئے